اسلام علیکم لسنرز فروا حالت کا نوول رگے جان سے قریب ترکہ پارٹ فائف سلٹس گٹ سٹارٹڈ زوہان میٹنگ میں بیزی تھا اس کا موبائل اس کے پرسنل اسسٹنٹ کامران کے پاس تھا جس پر زنیشہ کی پانچ میسٹ پیلز آ چکی تھی مگر کامران زوہان کو کال کے بارے میں اگاہ کر کے اس کی میٹنگ حراب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ زوہان کی جانب سے کی جانے والی ڈانٹ برداشت کرنا آسان نہیں تھا سر آپ کے موبائل پر کالز آ رہی تھی مگر میں نے آپ کو ڈسٹرپ کرنے کا خیال سے بتایا نہیں کامران ہولی آواز میں منت مناتا فون زوہان کی جانب بڑھا گیا تھا جو ابھی میٹنگ سے فارق ہو کر بیٹھا تھا کس کی کالز آ رہی ہے زوہان اپنے سامنے کھلی فائلز بند کرتا بند کرتا لا پرواز سے انداز میں بولا تھا کیونکہ نفیصہ بیکم اسے اس کے پرائیویٹ نمبر سے ہی کال کرتی تھی جو ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا سر زنیشہ میران کے نام سے کامران کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب زوہان نے اسے خون ہار نظروں سے دیکھتے موبائل فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا وٹ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے اتنی دیر سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو زوہان کو آج زندگی میں پہلی بار زنیشہ نے خود کال کی تھی اس کے لیے بے پناہ حیرت کی بات تو تھی ہی زوہان نے کامران کو باہر جانے کا اشارہ کرتے فوراں کال ملائی تھی جس سے پہلی کال پر ہی اٹینٹ کر دیا گیا تھا جیسے دوسر جانب وہ بھی اسی کی منتظر ہو زنیشہ تم ٹھیک ہو کہاں ہو اس وقت مجھے کال کیوں گی حیرت ہے نا سب زوہان نے بنا سلام دعا کے چھوٹے ہی سوالوں کی برسات کر دی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں اور اگر کسی مشکل میں ہوں گی بھی سہی تو اپنے لالا کو کال کروں گی آپ کو نہیں میرے لالا موجود ہے میرے پاس میری حفاظت کے لیے سو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے زنیشہ کافی بدل حاضی سے بولی تھی جس کے بدے مقابل آنے پر اس کی زبان تالوس سے چپک جاتی تھی آواز نکلنا بند ہو جاتی تھی پفون پر ہی اس سے ایسی دیدہ دلیری سے بات کرنے کا مظاہرہ کر سکتی تھی زنیشہ behave yourself یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا میں ایسے لہجوں کو عادی نہیں ہوں اپنا لہجہ درست کرو پہلے اس کے حریت میں ہونے کا سن کر زہان واپس اپنے ازلی اکڑو انداز میں واپس لوٹا تھا اس کے تھنڈے تھار لہجے اور سختی بھرے الفاظ پر زنیشہ کے ہاتھ پل بھر کو لرس گئے تھے مگر وہ سامنے نہیں تھا زنیشہ کوئی سوات کے تسلی تھی اور نہ ہی وہ اب اسے کوئی موقع دینا چاہتی تھی اپنے سامنے آنے کا اچھا میں تمیز سیکھوں اور آپ جو کرتے پھیر رہی ہیں اس کا کیا آپ کی وجہ سے میران ہاندان کی عزت اچھا لی جا رہی ہے آپ کو اس کا ذرا سا احساس بھی ہے آپ ایک بہت ہی موسس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی جو آپ کرتے پھیر رہی ہیں سنیشہ کی نگاہوں میں ٹی وی پر چلتا وہ منظر پھر سے لہر آیا تھا جس کے ساتھ اس کا گھسہ مزید دکھنا ہوا تھا اس کی جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تن بدن میں جیسے آگ کے شولے پھڑک رہے تھے ملک کے نامور بزنس مین ملک زہان کے سامن خان کے ساتھ کئی سالوں سے چلتے تعلقات منظر عام پر آ گئے تھے جبکہ دوسری جانب اس کے الفاظ اور انداز پر زہان ہونٹ پھینچ کر رہ گیا تھا مگر وہیں ایک بات میں اس سے چنکایا بھی تھا زنیشہ کا یوں کھل کر اس بات پر نراز کی کا اظہار کرنا کافی اجتبے کی بات تھی اس کے لیے آج تک وہ ازمیر کے ساتھ لڑ کرنا جانے کیا کیا حرکتیں کرتا آیا تھا مگر کبھی زنیشہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا لیکن آج سمنحان کے ساتھ اس کی کلوز نیس پر زنیشہ کا یوں پھڑک اٹھنا زہان کے لیے عام بات نہیں تھی تم کافی گستے میں لگ رہی ہو میرے خیال میں آمنے سامنے بات کرنی چاہیے میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس زہان کی اس گھر متوقع بات پر زنیشہ کے چودہ طبق روشن ہوئے تھے کیا مطلب زنیشہ کی زبان لڑ کھڑائی تھی اسے احساس ہوا تھا اس شخص کو کال کر کے اور یہ سب بول کر وہ غلط کر چکی ہے میری جان جس طرح تم میری بیوی بن کر پوچھ گوچھ کر رہی ہو اس کا یہی مطلب ہے تم میرا بھیجا گیا رشتہ قبول کر چکی ہو اور اسی حق سے مجھ سے سمنحان کا جواب مانگ رہی ہو زہان نے بات کو اسی پر گھوما دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے زنیشہ خولے سمن میں رہی تھی اس کے یہاں آنے کا سن کر ہی اس کے ساری دیدہ دلیری اڑنچو ہو گئی تھی تو پھر کیسا ہے سوہان اپنی کرسی پر بیٹھتا سگرٹ سلگا چکا تھا دوسری جانب جوابن ہموشی ہی رہی تھی میں سمن ملک سے تمہارے کوئی غلط تعلقات نہیں ہیں سمن ملک سے میرے کوئی غلط تعلقات نہیں ہیں وہ میری بہت اچھی دوست ہے مجھ سے محبت کرتی ہے اور شادی بھی کرنا چاہتی ہے میں ہمیشہ اسے انکار کرتایا ہوں مگر اب اس بارے میں سوچنے کا دل چاہ رہا ہے بہت اچھی لڑکی ہے میری حاضر اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتی ہے ایسی محبت کرنے والی لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی مگر دونٹ وری تو مجھ سے میں شادی کروں گا ضرور چاہے دوسری ہی کیوں نہ ہو زوہان سگرٹ کا گہرہ کش لیتا نبے تلے الفاظ میں بولتا زنیشہ کی آنکھیں نم کر گیا تھا زوہان کی مجھ سے کسی لڑکی کا ذکر اس طرح سننا اس کے دل پر تیر بن کر پیوست ہوا تھا وہ بے آواز رو رہی تھی مگر پھر بھی چھوٹی سی سسکی نکل کر زوہان کی سماعتوں سے ٹکراتی اس سے دوسری جانب کے حالات سے اگاہ کر گئی تھی I hate you شتید نفرت کرتی ہوں آپ سے جس میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے زنیشہ آنسوہ کے درمیان بولتی زوہان کے ہونٹے پر لمحے بھر کے لیے مسکراہت بے کھیر گئی تھی میں جانتا ہوں اس کا جواب مختصر تھا آپ سے زیادہ برا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے زنیشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے دل کے بھڑاست کیسے نکالے میں یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں اب کی بار زوہان کی آواز مسکراتی ہوئی تھی جو اس سے پتنگیں لگا گئی تھی I think میں آپ کا آپ کی سمنحان کو دیئے جانے والا ٹائمز آیا کر رہی ہوں آپ اس کے ساتھ کیری آن کریں کہیں آپ کی چاہیتی گل فرنڈ نراز نہ ہو جائے زنیشہ دانت جبا جبا کر بولتی کال کاٹ گئی گسے زبراحال تھا اندر عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی اسے کہیں نہ کہیں محسوس ہوا تھا کہ زوہان اس کے یوں کال کاٹنے پر اسے کال بیک ضرور کرے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو بات زنیشہ کے لیے مزید تکلیف کا باعث تھی ہائفہ نے ترچی نگاہوں سے فرنٹ سیٹ پر براجمان ازمیر کے جانب دیکھا تھا جس کے اصاب ابھی تک سختی سے تنے ہوئے تھے اس کے مقرور تیکھے نکوش قصے کی آمیزش لیے مزید دلکش لگنے لگے تھے ہائفہ مبخود سے اسے دیکھے گئی تھی اس بندے پر تو قصہ بھی بہت سوٹ کرتا ہے ہائفہ زیرے لپ مسکرائی تھی ازمیر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں براجمان تھا اس کی ایک حرکت پر ایک ایک حرکت پر رضل رکھے ہوئے تھی مگر اسے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ازمیر کا سگرٹ پینا اس پر کس قدر بھاری پڑے گا اسے دھوئے سے بہت سخت الرجی تھی ازمیر نے جیسے ہی سگرٹ کا گہرا کش لیتے دھوئے گھاڑی کی فضا میں چھوڑا ہائفہ نے ناک اور مو پر ہاتھ رکھتے دھوئے کا اثر ہوت تک پہنچنے سے روکا تھا مگر ایسا وہ زدہ دیر نہیں کر پائی تھی اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی گھاڑی میں بھرتے دھوئے نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کے سائڈ کشیشہ کھلا ہونے کے باوجود کسی قسم کی بجت نہیں ہو پائی تھی اور ہائفہ کو پوری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا ازمیر نے پیچھے مڑتے اسے تشویش پھری نظروں سے کھانستے ہوئے دیکھا تھا وہ موہ پر دونوں ہاتھ رکھے کھانس کھانس کر دوہری ہو رہی تھی کیا ہوا ازمیر اس کا لال چہرہ اور آنس چھلکاتی آنکھیں دیکھ فکر مند ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک بیٹھے بٹھائے اس لڑکی کو ہوا کیا ہے ہائفہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پائی تھی بولنے تو دور کی بات اس سے اس وقت سانس لینا محال ہو رہا تھا گھاڑی سائٹ پر رکو ڈرائیور کو گھاڑی روکنے کا کہتے ازمیر نیچے اترتا اس کی سائٹ پر آیا تھا سیکرٹ وہ حیرت انگیز طور پر بے دہانی میں باہر اچھال چکا تھا سیکرٹ ازمیر ویران کے زندگی کی سب سے عزیز شیعہ تھی نہ جانے وہ کیسے لاپروہی برد گیا تھا سیکرٹ کے ساتھ یہ پانی بھی ہیں ازمیر نے اس کے جانے پانی کی بوتل بڑھائی تھی مگر ہائفہ بنا اس سے تھامے ابھی تک اسی کیفیت میں مبتلا تھی اس کی حطرناک حد تک حراب ہوتی حالت دے کر سبیر خود کو مزید نہیں روک پایا تھا اس نے ہائفہ کی دونوں کلائیاں تھامتے اسے پکڑ کر گھاڑی سے باہر نکالا تھا ہائفہ نے بے حال ہوتے نم آنکھوں سے اس کے جانے پہ ایک نظر ڈالی تھی جو اب اس کا چہرہ تھامے بوتل اس کے ہنٹس سے لگاتے اسے پانی بلا رہا تھا ہائفہ کے موں میں چند کھونٹ جاتے ہی اس کی خاصی کو کافی حد تک افاقہ ہوا تھا کچھ دیر بعد ہوش سنبھالتے اسمیر کی مصبوط گریفت پر وہ سرخ پڑتی چند قدم پیچھے ہٹتی گھاڑی سے جانا کی تھی یہ سب کیا تھا اچانک کیا ہوا آپ کو اسمیر اس کے جانے پانی کی بوتل بڑھاتے گہری نظروں سے اس کے لال گلابی ہوتے چہرے کے جانب دیکھتے بولا ہائفہ کا چہرہ نیچے جھگ گیا تھا وہ آپ سگرٹ پی رہے تھے اور مجھے دھوئے سے الارجی ہے تو اس لیے ہائفہ شرمندہ سی ہولے سیمن منائی تھی جیسے سارا کسور اسی کا ہو لیکن میں تو سگرٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور پھر آپ ایسے ہی کھانس نہیں رہیں گی کیا سگرٹ تو ازمیر مران کسی کی ہاتھر بھی چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اٹسو کے سر میں مینیج کر لوں گی ازمیر کی نگاہیں مسلسل خود پٹی کی دیکھ ہائفہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا جیسے ابھی کیا ازمیر اس کے ابھی تک لال ہوئے چہرے پر چوٹ کرتے بولا اس کے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی نمی ابھی بھی برقرار تھی ہائفہ سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا اس نے ہموش نگاہیں اٹھا کر ازمیر کی جانب دیکھا تھا جو پہلے ہی کافی گہری دلچسپی بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہائفہ گھبرا کر ایک دم سر زمین میں گھڑ گئی تھی اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اسے ازمیر کی نگاہوں میں کچھ مختلف نظر آیا تھا جو اس کی سانسے بڑھا گیا تھا ازمیر کچھ دیر اس کی پلکوں کا رکس دیکھنے کے بعد اسے گھاڑی میں ٹendedہ دیکھنے ڭکے ٹ Drop آب ڭکہ ٹادی ٹ��� ٹڭ ٹGR ٦ ٹ ٹ ٹ ٹ شکریہ